موسیقی السلام علیکم پروگرام اپنے اپنے گریبان میں مہمتی علاجان پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کی بجائے بدتری آ رہی ہے اور حال ہی میں جو افغانستان کے اندر مختلف دشت گردی کے حملے ہوئے ان کا براہراست انسان پاکستان پر ڈالا گیا آج ہی کے دن جلال آباد نے ایک انجیو کے ڈاکٹر پر حملہ ہوا جس میں ایک افراد حلاق ہوا ہے ایک شخص اور یہ سیوزہ چیلڈرن کے نام سے یہ انجیو تھی اور جلال آباد میں اس حملے کے اندر تین افراد حلاق ہوئے دائش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تین افراد کی اس سے چند دن پہلے کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوتل پر جو حملہ وہ اس میں بائیس افراد حلاق ہوئے تھے اور ان حملوں کے فوراں بعد اب ایک رسم بن چکی ہے کہ افغان حکومت اور خاص کر بھارت اور بھارتی میڈیا کی طرف سے جو ہے پاکستان کی طرف شکی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اونجیاں اٹھائی جاتی ہیں الزامات لگائے جاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر رہی راست الزام لگایا جاتا ہے انہی واقعات کے دوران ہی آج پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقوں میں کرم اجنسی میں ایک امریکی جون حملہ بھی کیا گیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ ناصر محمود عرف احسان اللہ جہے وہ مارا گیا ہے مگر اس حلاقت کی یا اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی اطلاعات کے مطابق کہ ناصر محمود کا تعلق حکانی گروپ سے تھا اور کچھ دن پہلے ہی امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حکانی گروپ کے لوگوں کو طالبان کو جو ہے اپنی سرزمین سے نکالے یا پھر ان کو گریفتار کرے اور ان کے خلاف کاروائی کرے یہ صورتحال اب یوں لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے یا آئندہ بھی ہوگا تو اس کے بعد پاکستان پر دباؤ مزید بڑے گا اور ڈرون حملوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور ایسی ہی صورتحال کے اندر کچھ عرصہ پہلے پاکستان فضائیہ کے سربراہ سوائل امان نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ امریکی ڈرون حملوں کو گرا سکتے ہیں اگر دوبارہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف برزی ہوئی یہ سب بیانات اپنی جگہ مگر اس وقت امریکہ کا دباؤ پاکستان پر بہت واضح ہوتا جا رہا ہے اس سے پہلے جو امریکی صدر نے اس خطے کے حوالے سے ایک نئی پالیسی دی تھی اس کے اندر بھی کافی اشارے موجود تھے پھر اس کے بعد ایک تاثر ملا کہ شاید امریکی ضامع کو اپنی اس سخت پالیسی کے حوالے سے کچھ احساس ہوا ہے اور وہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہیں مگر اب جو صورتحال ہے ایک بار پھر وہی ہے جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کی دولول ٹرمپ کی تقریر سے پیدا ہوئی تھی یعنی کہ کوئی اچھی صورتحال پاکستان کے لیے نہیں دکھ رہی اسی پر بات کریں گے آج اسلام آسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جانت شکزائی، حکمان جماعت پسل ملیق نون سے ان کے تعلق ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بگڑیہ ریٹائر ایساک احمد، دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے اپنی صفاتی خدمات میں انجام دی ہیں آج کے مہمانوں کی کمپوزیشن کچھ ایسی ہے کہ جانت شکزائی صاحب سیاست کے ماہر ہیں بگڑیہ ساک صاحب جنگ کے ماہر ہیں اور برہان اسلام صاحب جو ہیں وہ سفارتکاری کے ماہر ہیں اور اب ان تینوں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں پاک افغان تعلقات اور خاص کر پاک امریکہ تعلقات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے تمہیں چاہوں گا میں بگڑیہ ساک صاحب آپ سے ہی جانا چاہوں گا یہ جو امریکی ڈرون حملے ہوئے ہیں ان کے اوپر دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا ہے انہوں نے روایتی طور پر مضمت بھی اس کی کی ہے مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ان ڈرون حملوں کے نتیجے میں مر کون رہا ہے کیونکہ امریکی میڈیا کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جیسے یہ شخص کا نام لیا گیا ناصر محمود حکانی گروپ کہیں صاحب عرف احسان اللہ تو کیا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اترہ بھی نہیں وضحات کر سکتی کہ یہ جو شخص جس کا نام لیا جا رہا ہے اصل میں یہ وہ شخص نہیں ہے یا ہے یا کیا ہے یہ خاموشی کیوں ہے بننے والوں کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ڈرون نیا فینامینا نہیں ہے پاکستان میں دوہزار چار میں شروع ہوا پہلے کچھ سال ہلکے رہے لیکن دوہزار آٹھ سے لے کر تو دوہزار پندرہ ایک وہ پیرڈ تھا جس میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں جس میں ایک سال میں تین تین سو سے اوپر تک بھی کہے ہیں اس وقت کمبائنڈ ایفٹ چل رہی تھی دونوں ممالک کی بلکہ تینوں ممالک کی ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان پاکستان امریکہ اس لیے کہ ٹارگٹ ساروں کا ایک ہی تھا کہ ہم نے ٹارریزم کو ختم کرنا ہے جس میں چاہے وہ اس طرف والے ٹارریز تھے ٹی ٹی پی کے بھی کچھ لوگ حکیم علا جیسے لوگ ڈرون میں مارے گئے تھے اور اس طرف بھی جس طرح کے منصور ملا منصور وغیرہ تو ٹارگٹ ایک تھے اس لیے کمبائنڈ آپریشن ہوا کرتے تھے انفرمیشن ہوا کرتی تھی ساری چیزیں پتہ ہوا کرتی تھی ابھی جو اس وقت کی جو سیچویشن ہے اس وقت کی سیچویشن یہ ہے کہ ہم تینوں ممالک شاید ایک پیچ پہ نہیں ہیں بلکہ شاید کہنا کیا حقیقتاً ایک پیچ پہ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ٹرمپ کی نئی پالیسی پاکستان افغانستان والی جو کہ ایک وہ پالیسی ہے جس میں وہ پاکستان کو ایک علاقے کے طور پر انہیں ہمیں ختم کر دیا ہے ابھی ہم نان نان نیٹو علاقے ہیں اور نہ ادروائز علاقے ہیں افغانستان میں وہ جنگ ہار چکے ہیں اس جنگ کے ہارنے کا ان کو بہت بڑا نقصان یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں جس سے وہ کہہ سکیں کہ ہم نے سولہ سال کی جنگ میں افغانستان میں کیا امن لے کر آئے کیا ہم نے گینز لی کیا ہمارے فوائد ہوئے اور آج کیا دنیا دھر عظم سے صاف ہو چکی ہے تو بگیڈی صاحب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا آپس میں آپ کو آڈینیشن نہیں رہی اب ہم اتحادی نہیں رہے تو ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ کس کو مارا ہے اور کیا ہوئے لیکن یہ ہماری سلزمین پہ بندے مار رہے ہیں تو کیا ہمارا کام نہیں ہے تصدیق کرنا تصدیق اور تردید کرنے کی جو ہے وہ تو سٹیٹ پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر میں اگر کوئی کومنٹ کروں گا میں کرنا چاہیے تاکہ ہم اگر یہ شخص نہیں ہے اور ہماری خاموشی جو ہے اس کا مطلب لیا جائے گا کہ واقعی کوئی حقانی گروپ کا بندہ مارا ہے تو کیا ہمیں خاموش رہے چاہیے اس شناخت کے حوالے سے بڑنے والے لوگوں کی دیپنڈ کرتا ہے کہ انہوں نے شناخت کر بھی لی ہے کہ نہیں کی نہیں خبریں تو چل رہی ہیں نا ہمیں اس کی تردید بھی نہیں کر رہے ہیں فورن آفس نے کچھ اس کیوں پر نہیں کہا ابھی فورن آفس کرنا چاہیے کہ نہیں اس پر رول کچھ نہیں لوگیں یہ ہماری سرزمین ہے ہماری تیرٹری ہے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے کنٹرول میں ہیں دیکھیں وہ جو کرنا چاہیے یہ وہ ہے ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اس کومیٹی آف نیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں ہاں ہمارے مسائل بہت ہیں فاتا کے بارڈر کا سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون بارڈر سے آ جاتا ہے کون چلا جاتا ہے اس لیے کہ دو سو سے زیادہ تو انفریقونٹڈ روٹس ہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے ہمارا بارڈر کنٹرول نہیں ہے بارڈر میکنزم نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں کوئی گیٹ نہیں لگ ہوا کہ کون آیا رات کو اور رات اس نے سٹیک کی اور صبح نکل کی واپس لگ گیا اس لیے آپ یہ چیز کنفرم نہیں کر سکتے کہ وہ شخص کون تھا جب تک کہ آپ فیزیکلی کوئی ایکٹیوٹی جنریٹ نہیں کر دیتے وہاں جا کر کچھ چیز تو اس لیے وہ لوگ کیوں کر دیں اس لیے کہ انہوں نے ایجنٹ لانچ کیا ہوتا ہے سرین آپ کو ایک لیے مجھے بتائیں کہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا تھا کہ ہم ڈرون کو گرا دیں گے اور آپ نے خود کہا اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے اب ہم اتحادی نہیں ہے تو کیا ڈرونز کو نہیں گرانا چاہیے سٹیٹ پالوسی اگر حکومت وقت چاہتی ہے اور حکومت وقت فوج کو یا ائر فورس کو یا باقی ٹنٹیکلز کو یہ آرڈر دیتی ہے تو پھر تو وہ کریں گے کیوں جی حکومت کیا چاہتی ہے جانت چکزہی صاحب آپ حکمران جماعت کے ترجمان ہیں کیا چاہتی ہے کیا ڈرون ہم لوگ کو گرانا ہماری پالیسی نہیں ہے دیکھئے پہلی بات یہ پہلی بات یہ کہ کیا ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ واقعی ہم امریکہ کو سیڈسفائی کر سکیں ہم ٹیکٹیکلی جو بھی کچھ کر سکتے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہم کل کریں اس سے امریکہ سیڈسفائی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس کا بگر تناظر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں امن نہیں چاہتا افغانستان میں چائنا اور اشیاء کے خلاف وہ ایک پوسٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے سزا یہ ہے کہ پاکستان نے دس ہزار کلومیٹر کا کم ڈسٹنس پہ گوادر ایکسس چائنا کو دیا ہے اس کا نیکسس امریکہ انڈیا اور تو اس سزا کو تسلیم کر لیے پاکستان نے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے تناظر میں ہم اپنے آپ کو برو بیٹ کریں خود ماتم کریں ساری جو ہے ملبہ اپنے سر پہ گرائیں یہ پالیسی نہیں ہے پالیسی یہ کہ ہم کتنا ریزرس کر سکتے ہیں ہمارے پاس پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے ڈرون حملوں کے ذریعے یہ بات صحیح ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ ڈرون حملوں کے بارے میں تو ہماری پالیسی بہت واضح ہے ہم نے پروٹسٹ کیا ہے ماضی میں بھی کیا ہے اب بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہم ڈیکلیریشن آف وار کا مطلب ہے کہ ہم کانیٹیکلی آفورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو گرائیں اور پھر اس کے کنسکینسز کیا ہوں گے ہمارے لئے یہ تمام ایک اسٹرٹیجی کا سوال ہے آپ کے ائیڈ چیز نے کہا کہ ہم گرائیں گے کیوں نہیں گرائیں گے دیکھئے پروٹسٹ کا سوال ہے کہ کیا ہم یہ اس مناسب سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں ایک ایک پالوسی کی صورت میں اس کا جواب آنا ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر ہمارے پاس اس کی کانیٹیک سپیس ہے تو ہم ریاکٹ کریں گے لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ کو پریشر کہ پریشر میں ہم پالوسی تبدیل نہیں کریں گے پہلے بھی ڈراؤن ہوئے ہیں اب اب اگر واقعی یہ ڈراؤن ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن پریشر جتنا بھی بڑے گا خدا نہ خاصتہ اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ریزسٹ کریں گے امریکہ کو پریشر جتنی ہماری سوان آئی ہماری کانیٹیک سپیس اور ہماری ریسورسز ہم شہر شابہ ڈالتے رہیں گے مگر یہ جو نام آ جاتے ہیں ہر جون حملے کے بعد یہ مغربی میڈیا میں جیسے اب یہ بار بک آ جا رہا ہے ناصر محمود ہے حکانی گروپ کا کمانڈر ہے وہ احسان اللہ عرف احسان اللہ مارا گیا ہے تو ہم ان ناموں کی تصدیق یا تقدید کیوں نہیں کرتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے یہ پروپیگنڈا وائلیو کے طور پر امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے یہ اپنا میریٹیو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ انسان کا مسئلہ یہ تو آپ تقدید کرتے ہیں آپ کی خاموشی اس پروپیگنڈا کو تقویر دیتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ ایک گھنٹے میں کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ڈی ای نے جو میچ کرتی ہے اس شخص کے جو ان کے بقول کوئی سوک اور اکانی کمانڈر ہے پھر ایک گھنٹہ نہیں ہے وہ اس سے پہلے کئی ہفتے ٹریس کرتے ہیں ٹریک کرتے ہیں انٹیلیجنس انفرمیشن ہوتی ہے ایویڈنس ہوتا ہے پھر ڈرون حملہ ہوتا ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکی آپ لوگوں سے انٹیلیجنس انفرمیشن شیئر نہیں کر رہے ہیں حکومت باکستان سے ہم نے تو ایز ای پالوسی جو ہے وہ ریوائز کی اپنی کوپریشن جس میں انٹیلیجنس کوپریشن بھی شامل ہے لیکن ایک بات یہ تہا ہے کہ ابھی تک ہم نے جو ہمارے ریلیشنز ہیں ڈاؤن وارڈ سپائرل مجھے یہ ابتہ ہے آپ کی زمین پہ یہ حملہ ہوا ہے آپ کیوں نہیں اس کی تصدیق کیا تدیب کرتے کہ ہر ٹانی گروپ کا کمانڈر ہے یا نہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ جب یہ ڈرون آتا ہوتا ہے فیزیکلی آپ کو کنفرم کرنی کے لیے ٹائم چاہیے آپ جا کے ایک دم سے ایک اسٹوری کے بنیاد پہ یہ کنفرم نہیں کر سکتے جی ہوا ہے یہ دیکھا ہے اور یہ کیچوالٹیز ہے اور یہ ڈین اے جو ہے ٹائم والی بات تو یہ ایک ٹائم لیمٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کتنا دن چاہیے ہوتے ہیں تصدیق کے لیے لازمی بات ہے اس کے لیے ٹائم تو چاہیے دن ہو سکتے ہیں ویکس ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہوا ہے آپ کے سرزمین پہ ایک بات دوسری بات یہ کہ جو سو کالڈ یعنی آکانی نیٹور آج سکھ ہم نے تصدیق یا تبدید کی ہے کسی کے ڈرون حملے میں میں نے چیک نہیں کیا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر ہماری سرزمین پہ عملہ ہوتا ہے اور ہم نے کنفرم نہیں کیا ویسے یہ ہوتا ہے کہ بارڈر ریجن میں پہلے بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں جس میں پاکستان اور آفانستان کے ٹریٹری میں بہت سے حملے ہوئے ہیں جو نو مینز لینڈ ہے اور جن کے بارے میں شاید ہماری عقومتی ذمہ داری بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کے نظر میں اکروس دے بارڈرز ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے کہہ رہا ہے کہ اس بارڈر کے اوپر نو مینز لینڈ بھی ہے دیورن لینڈ کے اوپر دیورن لینڈ جہاں پہ نو مین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اسٹیبیشن ہی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کے واقعی اسے میں ہوا ہے کیونکہ وہ افغان ٹریٹری میں زیادہ تار ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے بارڈر تو کلیر ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جب تک آپ کو پتا نہیں چلے صرف سٹیٹ بیپارڈمنٹ کا ای ایف پی کا رائٹر کی خبر تو کافی نہیں کہ ہم ایڈمیٹ کریں کہ جی ہوا ہے ہم ایڈمیٹ کریں کہ یہ ساکانی نیٹورک آپ کوئی بندہ مارا گیا ہے چلے ٹھیک ہے لیکن ہم ادھر ہیں نہیں مگر ہمارے دفتر خالجہ نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے اور جگہ کی بھی تصدیق کی ہے اور بلکہ احتجاج بھی کیا ہے تو اس حد تک تو دفتر خالجہ نے تصدیق کر دیا ہے کہ حملہ ہوا ہے میں اس بات پہ حران ہوں میرا پسلل رائے یہ ہے کہ کس طرح ایک دم سے دفتر خالجہ نے ویریفائی کیا ہے میں نے کوشش کی ہے آپ نے حران ہے جی جی میں just spoken try to spoke to the foreign office لیکن میری ابھی تک communication سے نہیں ہوئی لیکن عموما یہ ہوتا کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے لیکن it's not a policy to confirm میڈیا reports جب تک ہمیں intel نہ بتایا آپ نے resources نہ بتایا ہمیں intel تو فرنافرس کو دی ہوگی جو متلکہ لوگ ہیں you know that is the big question big question آپ کے خیال ابھی بھی وہ questionable ہے جو بھی but anyway it will take time to verify میچ کرتی ہے اور ان داؤں میں کوئی وراسٹی ہے چلے اس کے اوپر بھی شاید ہو سکتا ہے ہفتے بعد کمز کم معلومات آجے کہ یہ بات صحیح تھی اگر اور کمانڈر حکانی گروپ کا جو تھا تھا یا نہیں کمز کم ہفتہ دو ہفتے مہینہ لگ جائے لیکن تصدیق تو کرنی چاہیے یا تعدیق کرنی چاہیے میں بران اسلام صاحب کیونکہ آپ صفیر بھی رہے ہیں آپ ڈپلومیٹ بھی ہیں دفتر خارجہ کے لینگویج کو زبان کو آپ بہتر سمجھتے ہیں دفتر خارجہ اپنی اس پریس لیس کے اندر کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہلے بھی جو ہے یہ زور دیتا رہا ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے اور یہ افغان مہاجرین ہی ہے کہ جن میں یہاں کے جتنے بھی جو کیمپ ہیں مہاجرین یہ پناہ گاہیں بن جاتی ہیں پاکستان میں دہشتگردوں کی اور دہشتگرد ان کیمپوں میں چھپ جاتے ہیں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تو کیا یہ دفتر خارجہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان میں اور خاص کر ان کیمپوں میں دہشتگرد ضرور موجود ہیں اور جو ٹارگٹ ابھی افغان کیمپ کو مہاجرین کے کیا گیا ہے ایسے شاید مزید بھی ٹارگٹ اگر ہوئے تو وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی ہمارے لئے دیکھیں یہ جو ڈرون حملے کے سلسلہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سوبرینٹی کے خلاف ورزی ہے امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے کاؤنٹر ٹاررزم کے ہمارے بہت ایک عرصہ ایک تعاون کا ایک سلسلہ رہا ہے لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے ایسے سوبرینٹ کانٹری کہ ہم اس کو allow کرے اس سچ سیکن ٹیرین ایسے ڈیفیکلٹ ہے اور جو چیلنج ہم دونوں کے لئے اس طرح کے ہے کہ ٹیررزم کے تو ہم بھی خلاف ہے وہ بھی ہیں آپ گھانز بھی ہیں اس میں آپ کس طرف کے کون سے ٹیررریسٹ یہ تو ایک مشکل ڈیفائن کرنا مشکل تو رہا ہے تھرو آؤٹ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایکشنبل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہم سے شیئر کریں جب شیئر کریں گے اس قسم کے ایکشن ہم خود لے جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کیمپ ہیں وہ پاکستانی میں ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم دشتگرد ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کہہ رہے ہیں تو کیا یہ کہنا چاہیے دفتر خارجہ کو ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ ہیں بلکہ انہوں نے بہت زور دیکھے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہیں وہ ٹیریس چھپ جاتے ہیں اس میں دیکھیں نا جہاں ٹو پوائنٹ ایٹ میلین ریفیوجیز ہیں اور ان کے جو کنٹرول اور جس طرح کے بورڈر کی ایشیوز ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بورڈر کنٹرول بڑھ جائے اور یہ ہسٹوریکلی ان ریگولیٹڈ بورڈر ہے دنیا میں بہت زیادہ اس طرح کے نہیں جس طرح ہمارا ہے نتیجہ تن یہ ہے کہ اس کیمپس میں کون آتا ہے کون جاتا ہے ممکن تو ہے ماننے میں تو کوئی حرج نہیں دیکھیں یہ تو حقیقت ہے ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں وہاں سے ٹرین شدر لوگ آکے پاکستان میں بھی ٹیررزم کرتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ انڈیا کے سپانسر ٹیررزم بھی تو پھر ہم ہم لوگ کا کیا یہ انسنسٹیو نہیں ہے ریفیجیز کیمپ کو آپ ایک ممکنہ حدف کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں ڈرون حملوں کا مطلب انڈیریکٹلی تو ہے لیکن پاکستان کیا ایسا ہے ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ان کیمپوں میں ہو سکتے ہیں مطلب آپ پہلے ہی بچارے مواجرین جو ہیں وہ جن آلات میں رہ رہے ہیں آپ ان کو جسٹیفائی کریں ڈرون حملوں کو ہمارے ساتھ ہیں تو بہت سارے چیلنجز میں تو انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے اندر کے حالات میں بھی یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو اب یہاں اگر کچھ تیروریسٹ ہے آپ نے کہہ دیا حقیقت ہے لیکن میرے خیال میں یہ لینگویج کچھ ایسی ہے جس سے لگتا ہے کہ ڈرون کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو بجائے اس کے کہ اس کو ہم مضامت کریں یا مضامت کریں ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو سکتے ہیں ایک چھوٹا سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات اور امریکی ڈرون حملوں کے حوالے سے بات کریں پلکم بیک اپنا اپنا گربان میں بات کر رہے ہیں امریکی ڈرون حملے کے حوالے سے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی تو ہم نون نیٹو الائی بھی نہیں رہے ہماری امتاد بھی بند ہو گئی ہے کوالیشن سپورٹ فنڈ بھی اب نہیں ملا اور بلکہ امریکہ دھمکیاں دے رہے ہیں سانکشنل لگانے کی تو کیا اب ہمیں ڈرون حملوں کے اوپر وہ پہلے والی خموشی دکھانی چاہیے یا ہمیں بھی کچھ بدلنا چاہیے اپنے رد عمل میں دیکھیں سٹریٹیجک کمپلشنز اس کو دیکھتے ہوئے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اس ریجن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ہم انٹرنل پرولمز میں پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ سیاست کیوں چاہے وہ ایکانومی کیوں چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کیوں اور ہمارے اپنے بیدر کر دیں ہماری جی ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں کیا ضرورت ہے ایک بچی کے تب کہیں جا کر ہم اس جگہ پر پہنچیں اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ آپریٹس میں امپورومنٹ کی بہت ضرورت ہے مزید انیمیز کریٹ کرنا ہماری فیور میں نہیں ہے ہمیں افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات کرنے پڑیں گی یہ ہماری مجبوری ہے امریکہ بھی وہی چیز ہے امریکہ اس وقت ایک ٹھیک ہے ایک بدمست ہاتھی والا ایٹی چوڈ ہے اس وقت جو جو ان کے صدر صاحب ہیں خاص طور پر ٹرمپ is not behaving like a head of the state even جب اس قسم کے ہوں تو ہماری اس وقت سیاست یہ ہونی چاہیے ہمارے فورن ریلیشنز یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے بھی افغانستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو امپروف کریں لیکن وہ کیسے ہوگا کیونکہ ہم وہ کچھ کرنی رہے جو شاید ہم سے ایک چیز ہوئی ہے ابھی ریسنٹی ہوا ہے یہ رائل شریف صاحب کے ٹائم میں جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈیمانڈ ان کی آئی تھی اور وہ جو ابھی ریسنٹی ڈکری آئی ہے خود کا شاملوں کے خلاف یہ وانے صدر سے جی جی ابھی پیغام میں پاکستان جی بالکل یہ سٹیپ وائز ہوگا لیکن ڈکریز پہلے بہت آئی تھی اب تو صرف کپائل کر کے چھاپ دیا گیا نہیں اکھٹے نہیں ہوئے تھے یہ ریالیٹی ہے اور یہ لیکھتی ہے افخانستان میں بھی آ چکے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمارے ہاں کی جو 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 ریلیزس گروپس ہیں ان میں کچھ گروپس ایسے ہیں جن کو طالبان اچھا سمجھتے ہیں اور وہ ڈاکٹر شیر علی شاہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے وہ ایک ایسے شخص ہوتے تھے جن کی ملا عمر بھی مانا کرتا تھا ہماری ریلیشنس بہت اچھے رہے اس پیرڈ میں اور انفرچنیٹلی ابھی جو ہماری ضرورت ہے ڈرون گرانا اس کے بعد مزید آگے کیا ہوگا یہ دیکھئے مگر مگر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوفی محمد کو بھی عدالتوں نے چھوڑ دیا آج صوفی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا غلط تھا اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جہاد کا اعلان کا اختیار ریاست کو ہیں یہ کیا پیغام جا رہا ہے انٹرنیشنلی ہم مینز ٹیمی کی بھی بات کر رہے ہیں جو شدر پسند تنظیمیں ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں جو پہلے ان پر زمان رکھتے رہے ہیں حسان اللہ حسان کبھی ہم نے انٹریبیو ٹیلیویزن بچلا دیا نورین لگاری کو بھی کر دیا یہ کیا امیج کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی ہمارا کہ ہم ایسے دشتگردوں کے حوالے سے کیا آپ کے خیال میں دیکھیں بدقسمتی سے اس خطے میں جہاد فلرش ہوا ہے یہ ریالیٹی ہے نہ آپ نگیٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور نگیٹ کر سکتے ہیں کیا گیا کیا نہیں گیا کیا نہیں گیا اس کی وجہ تھی نا جی کشمیر دیکھیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمین ان تین جنگیں ہو چکی ہیں اور ایک انڈیکلیئڈ وار ستر سال سے چل رہی ہے ٹھیک ہے اس جنگ نے یہ جہادی کلچر پیدا کیا ایک دوسرا اس سے زیادہ پارفل کلچر آیا جب افغانستان میں سوویٹس آئے اور جس کو سپورٹ کرنے کے لیے امیریکن آئے اور یہی اقانی جو آج ان کا دشمن ہے کل وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں پاکستان استعمال ہوا اچھا تھا برا تھا اس کی اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے فال اس کے ایفیکٹ تو ہمارے اوپر ہیں نا آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو جہادی کلچر ہے وہ افغانستان کے جہادی کلچر کی طرح ہے یا اس میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں دیکھیں کشمیر کی جنگ جو ہے وہ ایک اور جنگ ہے افغان جنگ ہماری نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں جہادی کلچر میں کوئی فرق نہیں دیکھیں جہاد تو وہ تو وہی ہوتا ہے نا یعنی دشمن کو مارنا ہے وہ دشمن نون مسلم ہے ٹھیک ہے اس وقت وہاں پر وہ رشین آئے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں دنیا کو دکھایا عربز وہاں پر آئے ایفریکنز وہاں پر آئے یورپین وہاں پر آئے وہ لڑے جہاد نام تو جہاد تھا نا جہاد کی کانوٹیشن اس طرف اور تھی ابھی یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لینین نہیں ہیں یہ کون لوگ تھے یہ پاکستانی تھے جس طرح میں افغان طالبان کے بارے میں بات کرتا ہوں تمہیں شاہر آپ کی پروگرام میں بھی کی ہے کہ افغان طالب کون ہے وہ افغان ہے یہاں پر جو لوگ جہاد کر رہے تھے وہ کون تھے کشمیر میں جو جہاد کر رہے تھے افغانستان میں جو لوگ جہاد کر رہے تھے وہی لوگ تھے انہوں کو آپ ایک ایک وہ کہہ گئے تھے ہیں سٹوک اف پین کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے جان صاحب کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پولیسی میں کیونکہ امریکہ نے تو اپنی ساری پولیسییں پاکستان کے حوالے سے تبدیل کر دیئے کچھ ہم بھی تبدیل ہوئے یا نہیں صرف میں ڈران آوالے سے ابھی میری ایک ایک ازاعت کرنا چاہوں گا کہ فورن آفیس سے کمیونکیشن ہوا ہے انہوں نے اکنالج کیا کہ یہ ہوا ہے اور یہ ریفیوجی کیمپ میں ہوا ہے تو یہ انفرمیشن کے پاس ہیں وہ ایڈنٹیٹی ان کے پاس لیے کیونکہ وہ ایک فورنزیک انیلیسیز ہے جس کے لیے ٹائم چاہیئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی ممکنہ کوپریشن اور انٹریجن شیرنگ کا جو نظام ہے اس کو اور ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے نہیں نظام ہے بھی یا نہیں ہے ابھی تک کوپریشن ہے اور یہ اس طرح ان کو شیر نہیں کیا دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ایک چیز ہمیں سمجھنا ہوگا افغانستان کی جو اس وقت ہی لیٹ ہے یہ ویسٹرن ایڈوکیٹڈ ہے یہ آئی ایم ایف اور وولڈ بینک کے لوگ ہیں ان کے پاس امریکن نیشنلیٹی ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بہت بڑی کیٹسٹروفی ہو جاتی ہے یہ لوگ واپس چلے جائیں گے اپنے یو ایس بیس میں جو ایک ایک چیلنج ہے ان کا انڈیا کا اور امریکہ کا افغانستان کے حوالے سے ایک ایک انڈسٹیننگ ہے افغانستان کی جو فائننسنگ ایف اور امریکہ کرتا ہے خود خشف افغانی صاحب نے مانا ہے کہ چھے مہینے ہم نہیں چلا سکیں گے اپنی فوج کو تو وہ وہی کہیں گے جو امریکہ نے ان کو کہا ہے الیکٹڈ لوگ یہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے جان کیری نے ان کو جو ہے وہ ان کو ایک ایک فارمولے کے طاعت یہ گورنمنٹ بنائی تھی یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن ہم یہ سمجھنا ہے یہ ان کے مفاد میں ہے کہ امریکہ فار آوے ہے انڈیا ان کی مدد نہیں کر سکتا پاکستان ٹریڈ دے سکتا ہے ایکسس دے سکتا ہے اور پاکستان نے افغان ریفیجیز کو پچھلے چالی سال سے میمان بنایا ہوا ہے اور یہ پالیسی آج بھی جاری ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے جو افغانستان ہم پہ الزام لگاتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص پالیسی کے طرح لگاتا ہے اس وقت جو سٹریٹیجک پکچر ہے افغانستان اس کا حصہ ہے تو ہم جتنا بھی کریں افغانستان کا جو جو ایلیٹ کا اوٹلک ہے وہ ہم چینج نہیں کر سکتے اب میں یہ ایسا ہاکیش شخص نہیں ہوں فارن پالوسی کے حوالے سے نہ میں کوئی زیادہ بائنریز پر ایکین رکھنا ہوں کہ ہم امریکہ کے ساتھ دلکل تعلقہ تھوڑ رہے ہیں اور چائنہ کے ساتھ نو لیکن لگ یوں رہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی مفاد میں جنگ ہے امن نہیں ہے تو جب تک امریکہ کی یہ پالوسی ہے افغانستان میں مشکلات رہیں گی افغان ایلیٹ کے ساتھ ہمارے کمپنیکیشن گیپ رہے گا ہم صرف چشت تنبین کر کے افغانستان کا اوٹلک اپنے بارے میں چینج نہیں کر سکتے یہ میری انڈیسٹیننگ ہے تو پھر کیا کر سکتے ہم ہمیں کیا کر رہا ہے ہمیں اپنے ڈامیسٹک ایشوز فارن پالوسی کے لیے نہیں امریکہ کے لیے نہیں اپنے سافٹ ایمیج کے لیے نہیں ہم نے کرنا ہے ہمارے سیریس ایشو ہے ڈی ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کا جو شفہ قدر شفہ قدر میں ابھی جو واقعہ ہوا ہے کے پی کے میں ایک ٹیچر کو بلاسفیمی کے نام پر مارا گیا ہے اس سے پہلے مشل پہلے مشل کا واقعہ ہے اسی طرح جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک سافٹ سٹیٹ ہم بنے جا رہے ہیں لاؤ انفورسمنٹ کمزور ہے ایک ایک تاثر ہے تو کیا ہم واقعی ڈی ریڈیکلائزیشن کر رہے ہیں کامیابی سے نہیں نہیں کر رہے ہیں اگر اس طرح یہ تیل تیل سائن ہے یہ وری سام ہے یہ امریکہ کے لیے ہم نے نہیں کرنا ہے ہم نے اپنی لیے کرنا ہے کہ ہم اپنے فیوچر تو یہ جو پالیسی ہے ہماری یہ کانٹر ایکسٹریمزم نیریٹیو کے حوالے سے صوفی محمد کو عدالتوں کے ذریعے رہا کیا گیا احسان اللہ احسان نورین لگاری ٹیلیجن سکرینز پر انٹرویو دے رہے ہیں اور ہم منز ٹیم کر رہے ہیں بہت سری ایسی پارٹیز جن کے حوالے سے اب اقوام متحدہ جو پابندیوں والی کمیٹی ہے وہ بھی آ کے ہم سے سوال جواب کرے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی پالیسی ہے جواب کی دیکھیں دو بات ہیں ایک یہ کائنیٹک ریسپانس کسی بھی ریڈیکل گروپ یا انڈیویجول کے کے حوالے سے اگر کوئی ایک انسرجنسی ہے تو یا ٹیرریزم ہے اس کا ایک سر اور پیر ہے اگر آپ نے ہر شخص کو تو قتل نہیں کرنا ہے اس کو کھل نہیں کرنا ہے الیمیلیٹ نہیں کرنا ہے چاہے وہ فارٹا مینز کانون کے مطابق تو ڈیل کرنا چاہے تو اب مسئلہ یہ اس کو ہیرہ تو نہیں مسئلہ یہ کہ آپ اس شخص کو کتنا جیل میں رکھیں گے چونکہ ہماری جو اورال پالیسی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں ہماری پالیسی چاہے وہ سوات کے حوالے سے آرمین نے لانچ کی ایمانداری کا کمپین یا بلوچستان کے حوالے سے ہماری کوشش ہے ایکسٹریمزم کے انٹی ایکسٹریمزم کی جو ہماری آئیڈیاز کی جنگ ہے اس میں ہم فیل ہیں آج تک ہم نے موصر جنگ شروع نہیں کی یہ ناکافی ہے یہ فنکشننگ ایک پالوسی نہیں ہے ایک ہرمنائز پالوسی نہیں ہے جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹالرنس کا لیول جو ہے وہ نیچے گیا ہے اور ہم انڈیویجولز جو ہے اس طرح کی ریاستی یعنی وائلنس جو ہے وہ مونوپلائز کر رہے ہیں یہ ایک تیل تیل سائن ہے یہ میرے اور آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے اور میں اس لیے اس میں ٹھچی ہوں کہ اس میں جتنا بھی ہم باہر سے بدنامی ہم کمار رہے ہیں وہ میرا ایشو نہیں ہے میرا پہلا ایشو اس ملک کی جو بیس ہے اس کو کوکلا کرنے کے لیے یہاں پہ پھر تو پھر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے آپ مطمئن بھی نہیں ہے اور حکومت میں بھی ہے دیکھیں حکومت ایک ایک پیس میل کوشش ہے انٹیریم منسٹری وہ صرف سیننٹ کے انتخابات کیلئے کوشش کر رہی ہے اور کچھ ہی بارن منسٹری اسی طرح ہمارے سیکرٹی ادارے جو دوسرے ایک ایک harmonیز ڈینٹی ریڈیکالیزیشن بہت زیادہ harmonی ہے نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے میں برانے برانے اسلام صاحب میں آپ کی طرح دیکھیں ڈائیلاغ اور کمونکیشن ڈائیلاغ 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 اس میں ہم نے اس بات پہ مجھے کوئی آرنی یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک منسٹری کا کام نہیں ہے ایک کلے بنددہ کام نہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں مگن ہکومت ہمیشہ فیصلے کرتی ہے اور اس پہ کھڑے بھی رہتی ہے برانے اسلام صاحب بطور ان ایمبیسیڈر ایزال صفیر یہ جو اب ہم دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ اور افغانستان کی طرف سے جس قسم کے جارہانہ عزائم سامنے آ رہے ہیں اور ڈرون حملے ہو رہے ہیں الزامات لگ رہے ہیں دوسرا اقوام متحدہ کی کمیٹی بھی ایک پاکستان میں آ چکی ہے جو کہ مختلف شدہ پسند تنظیموں پہ لگائی گئی جو پابندیاں تھی ان پہ عمل درامت کی نگرانی کرے گی ایک رپورٹ پر حتب کرے گی کتنا اہم ہے اقوام متحدہ کی اس خاص کمیٹی کا پاکستان کا دورہ اور کیا اس دورہ کے نتیجے میں پاکستان پہ دباؤ بڑھے گا یا کم ہوگا دیکھیں پاکستان کی جو نیرٹیو ہے حکومت کو تو ایک اچھے انداز سے اس کو ترتیب دینا ہوگا اور سامنے رکھنا ہوگا جتنے ہم نے کامیابی حاصل کیے پیچھلے دس پاندہ سالوں میں کاؤنٹر ٹیوریزم پہ اور اس قسم کے ایکسٹریمزم کے اوپر یہ تو دنیا کو آپ کو سمجھانا ہے ریکارڈ سامنے رکھنا ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا ہم نے کام کیا ہے جو دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہوا دیکھ کاؤنٹر ٹیوریزم کے کانٹیکس میں جتنی جہاد جس طرح پاکستان کے فوج اور ہر ادارے جو سیکروریٹی کے لڑ رہے ہیں ستر ہزار لوگ کی جانی قربانی ہم دے چکے ہیں سات ہزار ملک فوج کے لوگ ہیں روس میں بھی آفیسرز اور ٹروپس کے جو ریشیو اتنا زیادہ ہے دنیا میں کہیں اور نہیں ہے تو نیرٹیو ہمارے تو زبردست ہے لیکن یہ کہ آپ چلے میں ڈیریکٹ پوچھے تو جی دیکھیں حافظ سعید کے حوالے سے جو ہیں جماعترد دعویٰ کے حوالے سے جس قسم کی انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اور اب تو امریکن وائٹ ہاؤس تجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ انہیں گرفتار کریں انہیں ملک سے باہر نکالیں کارمائی کریں ان کے خلاف تو یہ جو ابھی کوئیٹی یون کی آ رہی ہے آپ کس طرح مرتب کرتے ہیں آپ نے جوابات سوالات وہ پہلی بھیج چکے ہوتے ہیں آ کے پھر وہ پرسنلی ڈیفرنٹ اداروں سے ملتے ہیں اب کس انداز سے اس کو پریزن کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو یون کے کلچر ہے نا یہ جو ڈیپورٹیں بناتے ہیں آگے جا کے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پیچھے دماغ کیا ہے ایک تو ہے نا ایک انڈیپینڈلی یون کے سیکرٹری جنرل سجسٹ کرتا ہے یہ ایک ہے ریپورٹ روٹین میں ترتیب دیتا ہے سالانہ ایک ہے پرومٹیڈ ہے موٹیویٹیڈ ہے آپ سمجھتے ہیں ہاں ایک تینوں پوسیبیلیٹیز ہوتے ہیں جو یون کا میرا تجربہ ہے یہ جو کھنیٹی ہے یہ تو موٹیویٹیڈ مجھے لگتا ہے یہ موٹیویٹیڈ ہے کس کے کہنے پہ آپ دیں انڈیا امریکہ کے جوئنٹ ایفٹ ہے یہ تو یہ تینک کہ یہ ریپورٹ کسی زیادہ جا رہا نا عزائم کی بنیاد بن سکتی ہے ممکن ہے ممکن ہے لیکن آپ کو اس کو اچھا انداز ہے لائٹلی نے لینا ہے اور سارے سوالات پہلے سرکولٹ کر چکے ہوں گے نہ بھی ہوا آئے تو آپ سارے انٹیسپیٹ کرے سوالات کیا ہوں گے جو آوات اچھے بنائیے ہم نے میجرز کیا کیا لیا آپ کے خیال میں ہمارے جوابات یا ہمارا جو موقف ہے اس حوالے سے اٹھوس ہے میرے خیال میں اٹھوس ہے دیکھیں ہم نے ایکشنز لیے جہاں جہاں آپ نے بین کیا اداروں کو بندوں کو ہم نے تو اس کو عمل کیا ہے کر کے ہم نے کوشش کی ان کو جہاں لیگل پروسس ہے ان کے خلاف الزامات ہے وہ بھی کر کے دیکھا ہے ایویڈنس کی ایشیوز ہوئے ہیں ہم آگے پرسو نہیں کر سکے یہ سعید جو ہے مفتی کا آپ کے سامنے ہیں یہ نہیں ہوا کہ ہم نے گورنمنٹ نے کوئی پالیسی کیا اور ان کو فارق کر دیا جوڈیشل پروسس پروپر کر کے ہم نے دیکھا اس آدمی کے خلاف کوئی ایویڈنس پروپر ہے نہیں اس کو کیسے آپ کلپی بل کر کے اس کو ڈیکلیئر کریں سو یہ چیزیں آپ اچھے اندازن سے شیئر کرنا ہوگا کہ دیکھیں یہ کہہ دینا اور آپ کو اچھا نہیں لگتا بندہ کہ کوئی انٹی انڈیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور باتیں کرتا ہے کشمیر کے آزادی کی اس وجہ سے آپ کو پیچھے پڑ جائے میں تو بہت لوگ ہمارے سمجھتے ہیں ان کے جو سوشیل ورک ہے ماشاءاللہ دنیا کے پاکستان کے اندر one of the best ہے اس کو اچھا نہیں لگتا کشمیر کے باتیں کرتا ہے آپ اس کو پہنچا دیں سلی پہ یہ غلط بات ہے ایک چھوٹے سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں بریکن بیک اپنا اپنا گربان میں بگی ڈیس ساکھ ساب جو اسیلی وزیراعظم نے بھارت کا دورہ کیا اور کچھ تانے بانے سازش کے آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان کے گرد کوئی ایسی سازش بنی جا رہی ہے جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں سازش تو جی ہمارے انڈیا کی سائٹ سے ہمیشہ رہی ہے وہ کہتے بھی ہیں اور کھل کے انہوں نے کہا ہے پہلی بار نہیں کہا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے مزید چار حصے کرنے ہیں ایک کے سامنے کر دیا تھا پہلے ابھی مزید چار کی اوپر کام ہو رہا ہے یہ اوپن انہوں نے کہی ہے پھر جیسی پرسنالٹیز ان کی نیشنل سیکرٹی والے ایڈوائزر یہ وہ سارے لوگ ہیں را کی آپریشن بلوچستان کی ایشوز سب کے سامنے ہیں ابھی بھی بلوچستان میں دیکھ لیں ریسلٹی ابھی انسیجنٹ کتنے ہو رہے ہیں کوئٹا کے اندر دو دن تین دن لگاتار ایفنٹ ہوتے رہے سیکیورٹی فورسز کی اوپر بھی ہوئے اور بھی ہوئے فاتح میں دیکھ لیں زبان دیکھ لیں جو افغانستان سے آتی ہے ہماری طرف پھر امریکہ کا جھکاؤ جھکاؤ تو چھوٹا لفظ ہے اس کیلئے کہنا پچھلا ان کا جو ڈیل ہوئی ہے انڈو یو ایس ڈیفنس ڈیل بہت بڑی ڈیل ہے یتن یاہو کا آنا دوسرا وزٹ ہے ہسٹری میں کسی بھی اسریلی پریزیڈنٹ کا انڈیا آنا اور مودی صاحب کا پہلا وزٹ تھا ان انٹائر سیونٹی یئز اف ہسٹری اف انڈیا اسریل گئے تھے تو اسریل اور انڈیا کے جو دونوں کی لڑائی وہ کشمیر کو دیکھتا ہے وہ درست فلسطین کو دیکھتا ہے دونوں ایک دوسرے کی ایکسپیرینس اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لے رہے ہیں پھر ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اسریل کا میرے خیال میں سب سے بڑا باہر ہے ان کی ڈیفنس انڈسٹری کا بتاتے وہ نہیں ہیں وہ ہمیشہ اس کو انڈر پلے رکھتے ہیں کہ ہم نہیں پرچیز کارے ہیں لیکن حقیقتاً انڈیا سب سے بڑا پرچیزر ہے جس میں ڈرون ایون ابھی ڈرون انہوں نے لیے بھی ہوئے میرے خیال جانتے ہیں ابھی ایکزیکٹلی یاد نہیں پڑا ہے لیکن یہی ڈرون ٹیکنالوجی جو ادھر یوز ہو رہی ہے وہ ادھر لے کر آنا چاہیں گے چاہے وہ کشمیر میں یوز کریں یا کسی ٹائم فریم میں کل کل آکو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں انڈیا سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو سازش تو یہ رہی ہے اور یہ رہے گی کیوں اس کی وجہ کشمیر ہے اس کی وجہ کشمیر ہے کہ وہ کشمیر سے ہاتھ ہٹانا نہیں چاہتے ہم کشمیر کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری ایفڈ بھی وہی ہے اور ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ کشمیر پاکستان کا ایسا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں وہ اپنا ایسا مانتے ہیں اس لیے پاکستان کو اتنا کمزور کرنا کہ وہ ایک سبسرویونٹ سٹیٹ اس ریجن میں رہے نیپال بھوٹان اور بنگلہ دیش کی طرح یہ ایفورٹ ان کی آج کی نہیں ہے ہمیشہ سے یہ بری اہم بات کی کیونکہ جب تک ہم امریکہ کے اتحادی تھے تو ہم اپنے آپ کو ایک کلائنٹ سٹیٹ بھی کہتے تھے مگر اب جبکہ ہم ٹوٹلی چائنہ کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہیں اور چائنہ کے جو یہاں پہ سٹیٹیجک اور ایکنومک پریزنس ہے وہ بہت بڑھ جائے گی تو کیا ہم ایک سیٹیلیٹ سٹیٹ بننے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں اچھا اس میں ایک چیز جو میں ایک اور جو ویو دیکھتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکن پریشر پاکستان کے اوپر آنے کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کا جو کا رشیہ اور دوستی تو خیر چائنہ کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے لیکن سٹیٹیجک جو 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 گیم نئی آ رہی ہے جس میں ان دونوں ممالک نے پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان ایشو کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ستارہ سال ستارہ سال چل رہے ہیں اور ابھی تک امریکہ اگر اس کو حل نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ فیل ہو گیا ہے جب فیل ہو گیا ہے تو پھر آپ کسی اور کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے اور اس میں یہ دونوں ممالک چائنہ کی سٹیکس امریکہ سے زیادہ ہیں افغانستان میں اکنومکری گروت ہے اس کی وہ صرف جانا چاہتا ہے ریشیا اس نے امرج ہونا ہے ایک ورلڈ پارفل سٹیٹ کے حساب میں جس کا ملٹی پولر ورلڈ میں کہتا ہوں دنیا کو ملٹی پولر ورلڈ ہو جانا چاہیے اس کو ریزسٹ کر رہا ہے امریکہ اور اس نے خود کہا ہے پریزیڈٹ ٹرمپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ یہ دو مرے کمپیٹیٹرز ہیں نہیں اس نے کہا ہے یہ الفاظ ہیں ٹرمپ کے کہ ریشیا اور چائنہ آر کمپیٹیٹرز بکوز دے ورلڈ ملٹی پولر وی گاٹ تو کنٹینیو تو ورک فر یونی پولر ورلڈ تو یہ جو نئی ڈیفنس پولیسی امریکہ کیا ہے اس میں بیرشیا اور چائنہ کو انہوں نے ٹاپ پراب دی اور وہی شفٹ ہے جس کی اوپر آپ کی اوپر پریشرز آئے ہیں کہ آپ کا جھکاؤ ادھر ختم کرنا ہے آپ کی ڈیپنڈنسی ختم کرنی ہے تاکہ آپ ایک ایسی سٹیٹ کی یہ درون حملوں سے ختم کریں گے یہ تو اور رہا ہم پر ڈیپنڈ کریں گے نہیں یہ آگے آئیں گے اس کی اگلی سٹیٹ آئے گی آپ کے پاس یہ بگنیں گے آپ کی آپ کی انٹرنل سیچویشن کو وہ ڈسٹرب کریں گے چاہے وہ سیکٹیری نظم ملائیں اور جو ان کا بہت سافٹ ایریہ ہے ہمارا ہمارا بہت سافٹ ایریہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے چلیں یہ انٹرنل سیچویشن کی اب جبکہ بات ہو رہی ہے تو میرے خیال میں انٹرنل سیچویشن پر ایک سیاست دان سے زیادہ اچھی کون بات کر سکتے ہیں جانے چکزائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے چالنجز جب پاکستان کو درپیش ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی غیر یقینی کی سے صورتحال ہیں آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کون ہے دیکھئے پہلی بات ہوئی ہے کہ تمام ایلیت جو ہے ہماری میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھریکٹ کا اندازہ میں نہیں معلوم پوری میڈیا نے جب نتینیاؤو انڈیا کا دورہ کر رہے تھے ہم کچھ اور ڈیبیٹ کر رہے تھے کوئی انفارم ڈسکشن نہیں ہوا جبکہ نتینیاؤو نے وہاں پہ وہی پالسی جو کشمیر میں فلسطین میں انہوں نے کی ہے کشمیر میں وہی اڈاپٹ کی ہے انڈیا نے جینوسائیڈ گیٹوائزیشن اور آپ اس کو مطلب الیکشن میں لوگوں کو ڈیموکرافکس کو چینج کرنا ایک کنورجنس ان کا یہ ہے دوسرا کنورجنس پہلی دفعہ انڈیا کو جو ہے جو کارٹیل ہے جیوش مافیا اس کا ایکسس ملا ہے انویسٹمنٹ کا ایکسس ملا ہے مضبوط انڈیا پاکستان پہ اور پریشر ڈالے گا اس کے نتیجے میں اور تیسے اہم بات یہ کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی کوپریشن کو اتنا بڑھاوائی دیا جائے کہ ماضی میں بھی ایٹیز میں پاکستان کے خلاف انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان پہ حملہ کریں اسرائیل اور انڈیا اب یہ کوشش جو ہے اور موثر ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی سوفیسٹیکیشن انٹیلیجنس سیکیورٹی کوپریشن اور بڑھے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نیوکلئیر اسیٹس جو ہے اس کو بھی خطرہ درپیش ہے اس وزٹ سے اور ہماری الیڈ دیکھیں مشرف سا بیان دیتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اب عرب ملک میں جو ہماری ایک کریڈیبیلیٹی ہے فورن پالسی کے حوالے سے وہ اور بھی خراب ہوگی عرب تو خود اس رائیل جو قریب جا رہے ہیں مشرف میں کہتی ہے تو کیا ہوگی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ نہیں ایک تو یہ ہے کہ سٹیر کی پالسی میں بات کر رہا ہوں کوئی ریاست عرب ملک میں فورن پالسی کے حوالے سے اس رائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنا رہا پھر انسینٹیو کیا ہے کیا انہوں نے بیان دیا کہ فلسطنی کا مسلام کریں گے آپ کے ترکی جیسے ملک ہیں نہیں میں پورے عرب جہاں پہ ہمارے ہی تھا یہ میں جیسی کے بات کر رہا ہوں نہیں کہ ان کے لنکس ہو سکتے ہیں لیکن میں سپارتی تعلقات کی بات کر رہا ہوں پھر انسینٹیو کیا ہے کیا انہوں نے فلسطنی کے مسلام کر رہا ہوں سپارتی بھی ہیں خیر میرا سوال یہ ہے کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی لوگ ایسے ہیں جو ان چیلنجز کا ادراک کیے بغیر اپنی ساشوں میں مصروف ہیں سیاسی طور اچھا اب اس پورے تناظر میں ہماری جو قومی پراریٹی ہے میڈیا کے حوالے سے بھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے حوالے سے بھی شاید ہم نہیں سمجھتے کہ فارن پالوسی جو ہے وہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہ ہو سٹیبلیٹی ہے یا نہیں میرے خیال میں تو نہیں ہے اگر آپ کی معاشی تو کون ذمہ دار ہے اس کا دیکھیں ہم سب ذمہ دار ہیں دیکھیں اگر آپ اپوزیشن ہر روز جلسے کریں گے ارتالی کریں گے سیٹنز کریں گے حکومت کو چلتا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ حکومت نے فارن پالوسی کا جواب دینا ہے امریکہ کا یہ حکومت نے تھرٹ کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے کہا ہم سب ذمہ دار ہیں تو حکومت کی اتنی ذمہ دار ہے دیکھیں حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے آپ نے کہا رہے ہیں ذمہ دار حکومت بھی ہے ہم سب ہیں میں نے مہورتن کہا اچھا ویسے حکومت اس میں نہیں شامل میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کے تمام ایکشن پرفیکٹ ہو سکتے ہیں حکومت پر ایک ہزار تنقید کر سکتے ہیں آپ لیکن ایک حکومت کا یہ کان نہیں ہے اگر آپ کی فارن پالوسی کمزور ہے یا مضبوط ہے تو آپ کی ایکانومی کی گروت ریٹ کیا ہے آپ کی ہرمنی کیا ہے ملک میں آپ کیا وزیر خاجہ خاجہ آصف ہیں آپ کے وزیر دفاع خورم دستگیر ہیں آپ تو ماشاءاللہ وہ الو سی کا بھی دورہ کرتے ہیں تصویریں آتی ہیں بورڈرز ایریا میں بھی جاتے ہیں تو کہاں پہ گھڑ بڑھ ہے کیا آپ کو کس پہ عدم اعتماد ہے عدم اعتماد ہے مجموعی طور پہ جو اپوزیشن کی پالوسی ہے اس نے ہمیں قیمت دینا پڑھ رہا ہے گووننس کاسٹ کی ہمیں قیمت دینا پڑھ رہا ہے فارن پالوسی میں جو ہرمنی کی ضرورت ہے ہمارے ڈپلومیٹ جب جنیوہ اور واشنٹون نیوارک میں لڑتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا ہے دیکھیں نیوارک ٹائمز نے جو سٹوری پڑھی ہے جس میں کہا جاتا ہے بیرڈیڈ من ٹیکن اوور دہ کنٹرل آف اسلام آباد اس کا بیگ ڈزاسٹر اس کا بھی ہے لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ پولٹیکس سے قصر ہے سیاست کا ہے حکومت آپ کی ہے وزیراعظم آپ کی ہے حکومت میں تو آپ نے لیے اپنا حکومت ہم نہیں گراتے ہیں نہ ہم خود بلوک کرتے ہیں روڈز کو نہ ہم سٹنگ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں حکومت خود محفوظ نہیں ہے تو آپ پاکستانیوں کو کیسے میں یہ جو لوگ ادھر آ جاتے ہیں اسلام آباد یہ تو حکومت میں نہیں لائے یہ جو اپوزیشن نے مظاہرے کرتی ہے حکومت اتنی مجھور ہے اتنی کمزور ہے حکومت کے پاس تو کوئی جادو کی چڑھی ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو دیکھیں اگر یہ ایک نیشنل ریسپاؤنس کو چاہیے نیشنل ویل پولٹیکل ویل کام ہوتا جائے پولٹیکل ویل سے وہ گورنمنٹ نہیں دیتی تمام اپوزیشن تمام قوم دیتی لیکن اگر آپ اس طرح درگنگ اور اسی طرح حکومت کو پول ان کریں گے تو اس کا اٹینشن اور اس کا انیشیٹیف برانے سلام صاحب پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہیں وہ بین القوامی سفارتی محاذ کے اوپر کس قسم کا پاکستان کا تاثر دے رہی ہے دیکھیں انٹرنل انسٹیبلیٹی جب ہو جائے فورن پولیسی ایرینہ میں آپ کے لئے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں آپ کو جب بیسیکلی کہاں جاتا ہے کہ فورن پولیسی is the extension of the انٹرنل پولیسی domestic پولیسی اس وجہ سے آپ کے جہاں کیاوس ہو انٹرنل پولیسی میں اس کے ریفلیکشن فورن پولیسی بھی definitely اور کیاوس ہے لگتا تو ہے جیس طرح کے حالات اور آپ کے خیال میں اس کیاوس ذمہ دار کون ہے زیادہ تر تو حکمرانی ہے ہوتے ہیں لیکن کون سے والے اصل والے یا آئینی اس پہ میں نہیں جاتا ہوں لیکن میں کہتا میں بھی نہیں جاتا اس پہ لیکن یہ ضروری ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ فورن پولیسی میں چیلنجز اس وقت بہت ہے ملک کے اندر متحد ہو کے ایک نیس پولین بنا کے اکٹھے کام کرنے کی ضروری تھے لڑائی جھگنے کا گنجائش نہیں ہے بھارت آپ کی پیچھے پڑا ہوا ہے امریکہ کے دوستی کے کوئی جو اتنے زیادہ مثالیں نہیں مل رہے ہو تو ہمیں کمپیٹیٹر سمجھ رہے ایک لحاظ سے یا چیلنجر سمجھ رہے ہیں حالانکہ افغانستان میں ناکامی ہو رہے ہیں ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آ رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ لیکن جو غیر مناسب قسم کے ڈیمانز کریں گے پاکستان کچھ نہیں کر سکتا لیکن ضروری ہے مثلا غیر مناسب ڈیمانز کیا دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹیورزم والی باتیں جس پہ بیسی وائنہ اس کا تجمعہ کہہ رہا ہے طالبان کو نکال دیں یا گرفتار کریں ان کے خلاف کاروائی کریں دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں طالبان ہم تو کہتے ہیں ہم نے جس طرح کے ایکشن لیا ہے رد الفساد سے لے جب اتنے ساری آپ کو یہ ماننا پڑے گا بے تاشا میجور ایچیبمنٹس تو ہیں ہماری اب ادھر ادھر پاکٹس ایک دو ریفیوجیز کے اندر آگے پیچھے ہم ایکشن کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا ہے لیکن ہم کہتے ہیں سپیسیفک انٹیلیجنس دیجئے ہم تو ان کو مارنے کو بھی تیار ہیں ایک چیز کروں چھوٹی دیجئے آپ نے امریکن کی ڈیمانڈ کی بات کی سوری آپ طالبان اس وقت ان کا انفلونس آجے سے زیادہ افغانستان کی اوپر ہے ان کو پاکستان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز ان کا انفلونس کیوں ہے وہاں پر اس لیے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کمزور ہیں وہ نہیں لڑ سکتی ہیں اچھاکزی صاحب نے کہا کہ اگر امریکن نکل جائیں تو چھے مہینے تو بہت بڑا پیرڈ ہے یہ بلکہ اشرف گنی نے کہا ہاں وہی اشرف گنی نے اچھاکزی صاحب سوری اچھاکزی صاحب نے ذکر کیا نا ان کا بھی تو اتنی ان کی کیپاسٹی نہیں ہے اس کی باوجود پاکستان کی کیپاسٹی دیکھیں بارڈر کی اوپر دو لاکھ سے زیادہ فواج ہماری پڑی ہوئی ہیں افغان بارڈر کی اوپر بارڈر فینسنگ ہم لوگ کر رہے ہیں بارڈر کی اوپر لڑائی ہم لڑ رہے ہیں کیجولٹیز ہماری بھی ہو رہی ہیں ان کی بھی ہو رہی ہیں ان طالبان کو یہاں آ کر کس چیز کی ضرورت ہے یہ جن کے نام لیتے ہیں کہ یاکہ نبی یہاں پر ہے اور افغان طالبان بھی افغانستان اچھا خاصہ جانتا ہوں جیاؤگرفی کو یہاں سے زیادہ سیف ہیں وہ لوگ وہاں پر پہنچ نہیں سکتی ہیں اماریکن فورسز اماریکن فورسز ہیلیکاپٹر کے علاوہ ہلتی نہیں ہیں افغان فورسز مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں طالبان کی جنگ کا یہ ساری کی ساری جنگ صرف ایک چیز کی ہے اور وہ وہی ہے کہ کیا افغانستان میں امن امریکہ کی فیور میں ہے نہیں ہے ٹریلینز اف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے ایک خیال میں امریکیوں کو نکل جانے چاہیے افغانستان سے اگر وہ تھوڑی بہت جو عزت ان کی بچی ہوئی ہے دنیا میں تو ان کو نکلنا پڑے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہی دنیا کا خیال ہے کہ طالبان ٹیک آور کر لیں گے نہیں اچھا اشنیمانی خود کہہ رہا ہے ان چھنیمانی زیادہ نہیں ہے وہ اس لیے ہم خود کہہ رہے گے نہیں ہے کیپیبل نہیں ہے اگر وہ لیکابٹر والے امریکی میں نکل گئے تو پھر افغانستان گورنمنٹ کیا کرے گی ہم بات کر وہ اس کی نہیں کہا رہے کہ ایک طالبان حکومت آنالی وہ آپس میں لڑیں گے وہ آپس میں لڑیں گے افغانستان والے جی ہاں افغانستان والے آپس میں لڑیں گے اور پھر لویا جرگاہ اور بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا وہ حال نہیں کریں گے اچھا لڑائی کے بعد لویا جرگاہ اتنے آرام سے ہو جاتا ہے نہیں افغان کی ہسٹری کھولیں خون کی ندیاں بہیں گی دیکھئے افغان کی ہسٹری کھولیں اس کو پڑیں تو آپ کہیں ان کے آپس میں لڑ مر کے افغان ریزارٹ سلیوشن آپ یہ کہہ رہے ہیں انہیں آپس میں لڑ مر کے فیصلہ کرنے دیں امریکیوں کو بننے کر جانا چاہی امریکیوں سولہ سال میں کیا کر لیا امریکیوں سولہ سال ہیں ہم نے کیا کر لیا نہیں ہم نے تو پاکستان دنیا کی بیسٹ سیکسس ریٹ ہے تیرزم کا افغانستان کے حوالے سے افغانستان میرا ملوٹ نہیں ہے افغانستان میرا ملوٹ نہیں ہے ہماری دیپٹ نہیں رہی نہیں دیپٹ تھی بھی نہیں کوئی رونگ پاکستان کی بیسٹ ریکارڈ ہے دنیا میں اس وقت اس ٹونٹی فرسٹ اور ٹونٹی فرسٹ بہت شکریہ جانے چکزے بگیڑی اٹائیڈ ساکھ امد برانہ اسلام صاحب امریکی ڈرون حملے بھی جا رہی ہیں دباؤ بھی بڑھ رہا ہے اکوام متحدہ کی ٹیم بھی آپ میں موجود ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اندرونی صورتحال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں اس ایسی صورتحال کے اندر بہت سے اہم فیصلے بہت جلدی اور بھر وقت کرنے ہیں اور یہ فیصلے کون کرے گا اب یہ بھی شاید کوئی وقت ہی بتائے گا اپنے آپ میں گرمان سے اتنا ہی متعولہ جان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ